اللہ رب العزت نے جو آیاتِ بینات فرمائی ہیں وَيَقِينًا ایک مسلمان جسے جنت میں جانے کا شوق ہو و تڑپ جائے گا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ سب سے پہلے جب حساب کتاب ہو جائے گا جنتی چلے جائیں گے جنت میں دوزخی دوزخ میں بیچ میں آراف جو جگہ ہے وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے فرمائی رب زلجلال کہ جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ دوزخ والوں کو پکار کر کے کہیں گے اَنْ وَجَدَنَا رَبُّنَا وَعَدَنَا حَقَّا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدَنَا یعنی کہ ہم نے ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ تو صحیح پا لیا ہم کو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا تو پوچھتے ہیں جنتی لوگ فَأَلْ وَجَدْتُمْ وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَّا تمہارا خدا جو دنیا میں تم کو وعدہ کیا تھا کیا تم بھی وہ پا چکے ہو کون سوال کر رہا ہے جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم کو وعدہ کیا تھا دنیا میں وہ چیز تو مل گئی ہمیں ہمیں دے دیا گیا ہم جنت میں آگئے ہیں تم کو تمہارے خداوں نے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ ملا اس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے بلکہ آیت میں ہے فَهَلَّنَا مِن شُفَعَعَ فَيَشْبَعُ لَنَا اَوْنُ رَدُّوا فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ وَاللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ یا تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے اور ایک آیت میں لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایک بار پلٹنے کا موقع دے دے دنیا میں ہم ایمان لے کر آ جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج دار الجزا ہے یہ یہ جزا کا گھر ہے یوم الجزا ہے یہاں عمل اب نہیں کام آئے گا اب کسی کا کوئی عمل یہاں نہیں ہوگا جو کرنا تھا وہ تمہیں دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تو تنبیح فرمائی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم کو وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے ہر ایک کو یہاں پر دنیاوی عیش کی پڑی ہے عموماً دنیا جس کے سینے پر جس کے دل پر غالب آ جاتی ہے اسے علماء کی باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں کہ ہمیشہ یہ دنیا ترک کرنے کی بات کرتے ہیں یہ ہمیشہ دنیا سے دوری کی بات کرتے ہیں تو یہ جو کرواہت لگتی ہے یہ نفس کے غلبے کی وجہ سے ہے میرے عزیزو پھر وہ دن جب آئے گا خیامت کے دن اس کی کئی تفصیلات اللہ نے فرمائی اگر میں خیامت کی آیتیں پڑھوں تو کم از کم سو آیتیں تو پڑھ سکتے ہیں بھی یہ چھوٹی سی میں فلمیں اتنی تفصیل سے میں کیا عرض کروں جو پچتاتا ہے اس دن افسوس کرنے والا کیا کہہ کر کے پچتاتا ہے کبھی تو کہے گا اے کاش میں مٹی بن گیا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا اس دن تمنا وہ کرے گا کہ مجھے پتھر بنا دیا گیا ہوتا مٹی بنا دیا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا میرے آج حساب تو نہیں ہوتا بچتانے کے علاوہ کچھ نہیں پھر کبھی دوستوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہوگا دوزخت کی طرف کھینچا جارہا ہوگا تب وہ کہے گا یا وائلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا تو کاش کاش یہ سب وہاں پر کرنے سے بہتر ہے کہ آج اگر تمہیں کوئی اصلاح کی طرف بھلا رہا ہے تو وقتی عیش کی طرف نہ جاتے ہوئے ہمیشہ کے عیش کی طرف دیکھو دنیا سوئے ہوئے پر بھی گزرتی ہے بیٹھے ہوئے پر بھی گزرتی ہے بیمار پر بھی گزر جاتی ہے سہت مند پر بھی گزر جاتی ہے کسی کے لئے دنیا رکی کیا تمہارے لئے وقت رکا بچپن سے تم جوان ہوئے جوانی سے بڑا پایا ہر ایک پر تو دنیا کے یہ دن و رات گزر ہی جائیں گے اور سب کو یہ یقین ہے وہ آیت بھی آج ہم نے پڑھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ اِذَا جَاءَ أَجَلُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر ایک کے لئے ہم نے ایک مقرر ٹائم رکھا ہے کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ تاخیر سے اسے اسی وقت موت آ جائے گی اور پھر موت کے وقت بھی ایک بدکار آدمی گنہگار پچھتاتا ہے کیا کہتا ہے موت جب قریب آتی ہے تب کہتا ہے تھوڑا سا اور وقت مجھے بڑھا کے دے دے مولا تھوڑا اور آگے کر دے فَأَصَّدَّقَ میں سچا بن جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے بن جاؤں گا میں لیکن اس وقت فرشتے تمہارے سیرانے پر کھڑے ہو چکے ہوں گے یہ نرخرے کا وقت ہوتا ہے جب ملک الموت پیغام لے کر آ چکے ہوں گے ہر مرنے والا اس وقت محلت مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے الہ اجلین قریب کہا گیا ہے قرآن میں تھوڑا قریب اور تھوڑا سا یہ طول عمل انسان کو تباہ کر دیتا ہے میرے عزیزو اگر رب تبارک و تعالی تمہیں بتا بھی دے کہ تمہاری موت سو سال کے بعد آنے والی ہے تب بھی وہ بندہ توبہ کی طرف بہت کم آتا ہے کیونکہ دنیا غالب جب ہو جاتی ہے تو موت اس کے سر پر آ چکی ہوتی ہے تب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی اس لئے کر جوانی میں توبہ مفتی آزم حندر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پھر بڑھاپا کام نہیں آتا جو عبادت کرنی ہے وہ جوانی میں کر لے اب یہاں پر ایک شخص کو اللہ تعالی نے یہ محلت دیا بھی تھا سو سال کی اسے بتایا بھی گیا تھا کہ تیری عمر اتنی ہوگی اور اس وقت تو مرے گا تو اس نے یہ سوچا ہے میرے پاس سو سال ہے نبے سال خوب عیش کیا آخری کے دس سال تسبیح پڑھ لیں گے رب کو منع لیں گے آخری کے دس سال نبے سال کیونکہ ایکزیکٹ اسے بتایا گیا ہے ہم میں سے تو کسی کو بتایا نہیں گیا لیکن جس کو بتایا گیا اس نے بھی نبے سال عیش کیا سوچا آخری دس سال عبادت کر لوں گا جب نبے سال کی عمر ہو گئی اب آخری کے جب دس سال گزرنے والے تھے تو دنیا اس کے پاس بہت پھیل چکی تھی جائدہ دن جمع کر چکا تھا اولاد کسرس سے تھی اس میں مشغول ہوا پھر اس نے سوچا دس سال تو بہت ہوتے ہیں اور نو سال دنیا کے کام کاج میں مصروف رہیں گے آخری ایک سال دیکھ لیں گے عبادت کر لیں گے اور اب تو موت سے تھوڑی دیر پہلے بھی کیے جانے والے توبہ کو قبول کرتا ہے تو آخری کے جو دس سال تھے اس میں بھی نو سال اس نے بتا دیئے دنیاوی عیش و آرام میں نو سال گزرنے کے بعد پھر آخری سال پہنچا اسے معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے اس کے باوجود اس نے یہ سوچا کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں گیارہ مہینے اور آخری مہینے میں آخری مہینے کے بعد پھر وہ آخری دن بھی آ گیا جب آخری دن آیا تب وہ توبہ کرنے کی غرض سے بیٹھا تھا اب زبان ہلنا بند ہو چکی تھی ہاتھ و پیر عمل کرنے سے قاسر ہو چکے تھے تو انسان کو طول عمل یعنی لمبی مدت بھی دے دی جائے ابھی کروں گا ابھی کروں گا یہ چیز انسان کو تباہوں برباد کر دیتی ہے